ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رحمدل کے علاقے میں ملاچائی نامی ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی بادشاہ ملاچائی کو اس کی تمام ریایہ خوفزدہ تھی کیونکہ اس کا دل سردی کی ہواوں کی طرح سرد تھا جو زمین میں پھیلتی تھی اس کے ظلم کی کوئی حد نہیں تھی اور اس کے لوگوں نے اس کے جابرانہ حکمرانی کے تحت بہت نقصان اٹھایا لو ماریا کی پڑوسی ریاست میں سی رافینہ نام کی ایک شہزادی رہتی تھی بادشاہ ملاچائی کے برعکس شہزادی سرافینہ تمام جانداروں کے لیے اپنی مہربانی اور شفقت کے لیے مشہور تھی اس کا دل سورج کی طرح چمکدار تھا اور اس کی خوبصورتی پورے مرک میں بے مثال تھی ایک ناخشگوار دن بادشاہ ملاچائی نے اپنی سلطنت کو وسط دینے پر اپنی نگاہ مرکوز کی اور اس نے لو مریہ کو فتح کرنے اور اسے اپنا ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک شتانی منصوبہ بنایا اپنے مشیروں کی درخواستوں اور اپنے ضمیر کے انتبات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور طاقت کے ذریعے سلطنت پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے کی طرف کوچ کیا جیسے ہی فوجیں میدان جنگ میں ٹکرا رہی تھی شہزادی سرافینہ سب سے آگے کھڑی تھی اپنے لوگوں کی حمت اور فضل کے ساتھ رہنمائی کر رہی تھی تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود لوماریا کے لوگوں نے بہادری سے لڑا ظالم کی جارہیت کے خلاف اپنے وطن کا دفاع کرنے کا عظم کیا جنگ کی افراتفری کے دوران بادشاہ ملاچائی نے پہلی بار شہزادی سرافینہ پر نگاہ ڈالی اور وہ اس کی خوبصورتی اور روکے سحر میں مبتلا ہو گیا اس لمحے میں اس کا دل غیر معنوس جذبات سے بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو شہزادی کی طرف اس طرح کھینچا ہوا پایا جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا جیسے ہی جنگ شروع ہوئی بادشاہ ملاچائی کو اپنے طریقوں کی غلطی کا احساس ہوا اس نے ان مسائب کو دیکھا جو اس نے اٹھائے تھے ان کی زندگیوں کو اس نے تباہ کیا تھا اور اس نے بے گناہوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کو دیکھا تھا جرم اور پچتاوے سے مغلوب ہو کر اس نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور شہزادی سی رفینہ کے پاس پہنچا اس کے سامنے آجزی کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ بادشاہ ملاچائی نے معافی کی بھیق مانگی اور اپنے طریقے بدلنے کا اہد کیا اس کے خلوص سے متاثر ہو کر شہزادی سی رفینہ نے اس پر شفقت کا مظاہرہ کیا اور اسے چھٹکارے کا موقع فراہم کیا مل کر انہوں نے اپنی ریاستوں کے درمیان امن کا معاہدہ کیا اپنی زمینوں کو ہم آہنگی اور خوشحالی میں متحد کیا شہزادی سی رفینہ کی رہنمائی میں بادشاہ ملاچائی نے اپنے ظالمانہ طریقوں سے دستبردار ہو کر اور مہربانی اور شفقت کے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے ایک گہری تبدیلی سے گزرا انہوں نے ایک ساتھ مل کر مہربان بادشاہوں کے طور پر حکومت کی جو ان کے دائرے میں رہنے والے تمام لوگوں کے محبوب تھے اور یوں ظالم بادشاہ اور رحمدل شہزادی کی کہانی علمیہ اور مایوسی کے ساتھ ختم نہیں ہوئی بلکہ معافی، چھٹکارے اور دلوں کے تاریخ ترین حصوں کو بھی فتح کرنے کی محبت لا زوال کے ساتھ ختم ہوئی بلکہ معافی